اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ایس ورلڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے جھونٹ بولنے والوں کا انجام تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جھونٹ ایسی بری چیزیں جس کی برائی ہر مذہب کرتا ہے اسلام میں اس سے بچنے کا سخت حکم ہے قرآن کریم میں بھی جھونٹ بولنے والوں پر خدا کی لانت آئی اور حدیثوں میں اس کی برائی کا ذکر کیا گیا چلیے اسی طریقے کی ایک بہت خوبصورت حدیث کی طرف چلتے ہیں نوی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھونٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے اور فرمایا بندہ تب تک پورا مومن نہیں ہو جاتا جب تک مزاق میں بھی جھونٹ نہ چھوڑتے اور جھگڑا کرنا بند نہ کرے تو اس حدیث سے ثابت ہوا اگر کوئی بندہ جھونٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے سوچنے والی بات ہے جب ہم جھونٹ بولتے ہیں تو ہم غور نہیں کرتے ہیں کہ فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے مو کی بدبو سے جب آپ جھونٹ بولتے ہو سوچنے والی بات ہے اور تب تک بندہ پورا مومن نہیں ہوتا یعنی کہ پورا مسلمان نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ مزاق میں بھی جھونٹ نہ چھوڑتے اور دوسروں سے جھگڑا کرنا بند نہ کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مزاق میں جھونٹ بولتا ہے جبکہ وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ اس مزاق سے وہ اپنے اوپر جہنم فرض کر رہا ہے چلیے ایک اور بہت خوبصورت حدیث حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا آؤ تمہیں کچھ دوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چیز دینے کا ارادہ ہے تو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے فرمایا خجوریں دوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں ارشاد فرمایا اگر تو آج کچھ نہیں دیتی تو تیرے ذمہ جھونٹ لکھا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھونٹ سے مو کالا ہوتا ہے اور چگلی سے قبر کا عذاب اللہ وکبر تو میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں بہت ہی اچھے سے کوشش کی آپ کو سمجھانے کی امید ہے کہ آپ سب کچھ سمجھ گئے ہوگے آپ کے پاس سے کچھ بھی نہیں جائے گا آپ بس دل میں تہیہ کر لیجئے کہ آج کے بعد ہم نہ ہی جھوٹ بولیں گے اور نہ ہی کسی کا برا کریں گے اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کریں گے ان باتوں پر خود بھی عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی بتائیے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اچھی بات کو فیلانا صدقائے جاری آئے ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئرنگ سے لائک کر دیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل جی ایت ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے ہم آپ کی خدمت میں اسی طریقے کہ روز کی دو ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں ایک صبح گیارہ بجے اور ایک شام میں آٹھ بجے ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارے چینل جی ایت ورلڈ کو سبسکرائب کر کے اور روز کی دو ویڈیو دیکھتے رہیے چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ